بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام نورین ہے اور شادی سے پہلے میرا تعلق ایک میڈل کلاس کرانے سے تھا میرے اببہ کی تین بیویاں تھی ایک گھر میں ایک ساتھ ہی رہتی تھی لیکن ان سب میں کمال کی دوستی اور اتحاد تھا اببہ کی سب سے بڑی بیوی جسے میں بڑی امی کہتی تھی ان کے چار بچے تھے اور چاروں بیٹیاں تھی اس لیے اببہ نے دوسری شادی میری امہ سے کی اور میری امہ بھی اببہ کو بیٹے کا سکھ نہیں دے سکی لیکن شادی کے چار سال بعد میں دنیا میں آگئی اس کے بعد امہ کی ڈاکٹر نے کہا کہ وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی اس لیے اببہ نے دونوں بیویوں کی رضا مندی سے تیسری شادی کی چھوٹی امی پڑی لکھی عورت تھی جبکہ بڑی امی اور میری امہ پڑی لکھی نہیں تھی مگر چھوٹی امی پہلے سے طلاقی آفتہ تھی اور اس کی طلاق کی وجہ سے بھی اس کا پڑا لکھا ہونا ہی تھا کیونکہ شوہر ان پڑ تھا اس لیے احساس سے کم طریقہ شکار ہو کر اس نے شادی کے چار مہینے بعد ہی بیوی کو طلاق دے دی وہ دراصل میرے اببہ کی قسمت میں لکھی تھی چھوٹی امی سے شادی کے بعد تو جیسے اببہ کی قسمت کا ستارہ ہی چمک اٹھا اور اببہ کی پہلی دونوں بیویاں بھی بڑی خوش ہو گئیں کیونکہ اب ان کے پاس بھی کوئی پڑی لکھی دوست آگئی تھی جو ان کو ہر چیز کے بارے میں بتاتی تھی اور سمجھاتی تھی یہاں تک کہ امہ اور بڑی امی کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے چھوٹی امی سے کہہ کر اسے گوگل پر چیک کرواتی تاکہ اچھی اور مفید چیز ہی خرید سکے اور کچھ چھوٹی امی کا دوست تانہ مزاج تھا کہ بہت جلد اپنی سوکنوں کو بڑی بہنیں سمجھ لیا اور ان کی عزت کے ساتھ خدمت بھی کرنے لگی بڑی امی اور امہ پہلے بھی بہنوں کی طرح رہتی تھی ایک دوسرے کے بچوں کو بھی اپنے بچوں کی طرح شفقت سے پال رہی تھی اور اب سب سے چھوٹی سوکن کے ساتھ بھی ان کا رویہ اچھا ہی رہا میری چاروں بڑی بہنیں مجھ سے پانچ سات سال بڑی تھی لیکن وہ سب اپنی ماں جیسی محبت کرنے والی نرم طبیعت والی تھی انہوں نے کبھی مجھ سے لڑائی نہیں کی بلکہ وہ ہمیشہ میرا خیال رکھتی تھی ہم پانچوں بہنیں ایک سکول میں پڑھتی تھی اور جس وقت اببہ کی تیسری بیوی گھر آئی تب میں سات سال کی تھی اور میری سب سے بڑی بہن پندرہ سال کی تھی اور ہماری چھوٹی امی کی عمر پچیس سے چھپیس سال تھی اس لیے ہماری ماں سے زیادہ وہ ہماری دوست بن گئی ہمارے سکول کا کام دیکھنا ہمیں اچھا برا سمجھانا اور فارق وقت میں ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتے کرنا ہماری چھوٹی امی کی زمینداری میں شامل تھا جسے وہ خوشی خوشی نباتی تھی رشتہ دار ہو رشتہ دار اور محلے والے ہمارے گھر کی مسالیں دیتے نہیں تھکتے تھے اور حیران بھی ہوتے تھے کہ آج کے دور میں تین تین سوکنے ایک ہی چھت کے نیچے اتنی محبت کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہیں اور تو اور ان کی بچیاں بھی ان جیسی ہی تھی مگر یہی سچ تھا ہمارے گھر میں سب کچھ ہی بہت اچھا جا رہا تھا اببہ کا میڈیکل سٹور تھا اور خوب چلتا تھا ہمارا شہر اتنا بڑا نہیں تھا اس لیے اببہ کو بہت سے لوگ جانتے تھے اور محلے میں تو اببہ تین بیویوں والوں کے نام سے مشہور تھے چھوٹی امہ کے ہاں پہلے ہی اولاد لڑکی ہی پیدا ہوئی مگر اگلے دو سال کے اندر ہی ہمارا اکلوتا بھائی اس دنیا میں آ گیا جس کے بعد ہمارا گھر مکمل ہو گیا ہماری خوشی کی انتہا نہیں تھی مگر آہستہ آہستہ گھر کی تینوں خواتین میں کچھ دوریاں آنے لگی کیونکہ عدیل کی پدائش نے چھوٹی امی کو تھوڑا سا مغرور بنا دیا تھا یا شاید بڑی امی اور میری امہ کو ایسا لگنے لگا تھا مگر یہ تو حقیقت تھی کہ عدیل کی اہمیت اور قدر ہم ساری چھے بہنوں سے زیادہ تھی میں تو یہ سمجھتی تھی کہ جب چھوٹی امی کی بیٹی کی اہمیت بھی ہماری جیسی ہے تو عدیل کو صرف بیٹا ہونے کی وجہ سے اببہ کا زیادہ لاد پیار ملتا تھا اس میں چھوٹی امہ کا کوئی قصور نہیں تھا مگر باقی سب کو کون سمجھا سکتا تھا پہلے جیسی اپنائیت اور محبت کم ہو گئی تھی گھر میں عجیب سا محول بن گیا تھا اببہ کی تینوں بیویاں ایک دوسرے سے کھچی کھچی رہتی تھی بڑی امی اور میری امہ میں پھر بھی ایک تا تھا مگر وہ دونوں ہی چھوٹی امی کو اب نہیں سمجھتی تھی ان کو لگتا تھا کہ چھوٹی نے اببہ کو بڑی بیویوں سے دور کر دیا ہے اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ گھر میں اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر جگڑے ہونے لگے جو آہستہ آہستہ بھڑتے گئے اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ بچے بھی ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو گئے اببہ نے مسئلے کا حل یہ نکالا دوار کھڑی کر کے ایک پورشن بڑی امی اور ایک میری امہ کے حوالے کر دیا اور اوپر والی پورشن میں چھوٹی امی کو شفٹ کر دیا کیونکہ بڑی امی کی چار اولادیں تھیں جبکہ باقی میں تو اپنی ماں کے ایک ہی اولاد تھی گھر میں الگ الگ رہتے ہوئے ایک سال گزرا بڑی امی نے اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیئے تھے اور چونکہ ان کے مائکے والے سبیر امیر لوگ تھے اس لیے ان کی تینوں بڑی بیٹیوں کے اچھے رشتے ان کو اپنے بہن بھائیوں کے گھروں میں ہی مل گئے اور بڑی امی نے زد پکڑ لی کہ تینوں بیٹیاں ایک ساتھ بھیا دیں گی لیکن جہیز میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونے دیں گی اببہ ان کی بات ماننے پر مجبور تھے کیونکہ ایک تو وہ پہلی بیوی تھی اور دوسرا یہ کہ وہ خود چاہتے تھے کہ ان کی بچیوں کے رشتے ان کے ننیال میں ہو جائیں اس لیے اببہ نے تینوں کا جہیز تیار کروایا اور بہت اچھے طریقے سے ان کی شادیاں کر دی اور اس طرح بڑی امی کے پاس ایک ہی بیٹی رہ گی جس کی عمر اٹھارہ سال ہو چکی تھی اور میں ابھی سترہ سال کی ہو گئی تھی بڑی امی کی دیکھا دکھائی میری امی کو بھی شادی انچے گھرانے میں کرنے کا بوت سوار ہو گیا مگر امہ کے مائکے میں کوئی امیر نہیں تھا جہاں بیٹی بیا کر وہ بڑی امی کا مقابلہ کرتی اس لیے انہوں نے رشتے والی کو بلا کر کسی انچے گھرانے میں رشتے کی بات چلانے کا کہہ دیا جس پر اببہ نے مخالفت کی تو امہ نے ان سے خوب لڑائی کی امہ نے اببہ سے یہ بھی کہہ دیا کہ میں اپنی نورین کو اتنا ہی جہیز دوں گی جتنا بڑی کی بیٹیوں کو دیا ہے اور اببہ اس بات پر مزید پریشان ہو گئے کیونکہ بڑی تینوں بیٹیوں کی شادی پر جتنا خرچہ آیا تھا اس سے اببہ کی کمر ٹوٹ گئی تھی اور وہ کرزدار بھی ہو چکے تھے پھر لوگوں کی نظروں میں بھی تھے کہ تین تین بیٹیاں ایک ساتھ بیا دیں جانے کتنا مالدار ہے یہ اب اببہ کو میرے جہیز کی فکر ستا رہی تھی اور وہ اسی لیے چاہتے تھے کہ میری شادی تین چار سال کے بعد ہو مگر امہ اب کہاں باز آنے والی تھی بلکہ وہ جذبات میں آ کر یہ سوچنے سمجھنے سے بھی کاثر تھی کہ مجھے اتنی چھوٹی سی عمر میں بیا کر وہ خود اکیلی رہ جائیں گی میں نے امہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر امہ نے میری ایک نا سنی مجھے میٹرک بھی سکون سے نہیں کرنے دیا میں نے اتنی ٹینشن میں پیپر دیئے اور دعائیں مانگتی رہی کہ امہ کا ارادہ اور دل دونوں بدل جائیں مگر ایسا کچھ نہیں ہوا ابھی میرے امتحانات ختم ہی ہوئے تھے کہ رشتے کروانے والی نے امہ کو تین چار رشتے بتائے امہ نے ان سب کے لیے منع کر دیا کیونکہ ان میں سے کوئی بھی زیادہ امیر نہیں تھا اور امہ چاہتی تھی کہ میری شادی بڑی امی کی بیٹیوں سے زیادہ امیر لوگوں میں ہوں مگر میری بھولی بالی ماں کو کون سمجھاتا کہ ان کے تو ننیال میں ایسے رشتے موجود تھے ورنہ ایک میڈیکل سٹور کے مالک کی بیٹی کو کوئی امیر زیادہ کیوں بھیانے آئے گا پر امہ نے ہار ماننا سیکھا ہی کب تھا جب میرا میٹرک کا رزلٹ آیا تو اس سے اگلے دن ایک رشتہ بھی آ گیا اور وہ تھا بھی امہ کی خواہش کے عین مطابق ہوا دراصل یوں کے رشتے کروانے والی خالہ نے امہ کو ایک رشتے کا بتایا جو بہت امیر کرانے سے آیا تھا ان کو بس کم عمر کی مناسب تلیمی آفتہ اور میڈل کلاس گھر کی لڑکی چاہیے تھی جو خوبصورت بھی ہو اور یہ سب خوبیاں تو مفت میں میرے پاس موجود تھی لڑکے کا نام نوید ہتھ تھا وہ اکلوتا ہونے کی وجہ سے اپنے والد کے بزنس کا اکلوتا وارث بھی تھا نوید کے ابو کا کچھ سال پہلے انتقال ہو چکا تھا اور پورا بزنس نوید ہی سنبھال رہے تھے نوید کی والدہ تھی بس جو ان کی اب شادی کے لیے لڑکی دیکھ رہی تھی مجھے جب امہ نے نوید کے بارے میں بتایا اور تصویر دکھائی تو میں حیران رہ گی کہ اتنی اچھی شکل و صورت والا اتنا امیر آدمی بھلا مجھ جیسی عام سی لڑکی سے کیوں شادی کرنا چاہے گا مگر مجھے اس سے بھی زیادہ حیرت تب ہوئی جب رشتے والی خالہ نے امہ کو فون کر کے بتایا کہ لڑکے کی ماں کو نورین پسند ہے اور وہ بقائدہ طور پر رشتہ پکا کرنے کے لیے آنا چاہتی ہیں امہ کو اور کیا چاہیے تھا امہ نے تو خود بھی اتنا زیادہ نہیں سوچا تھا کہ ان کی بیٹی کے لیے فیکٹریوں کے مالک کا رشتہ آئے گا امہ نے فوراں ان کو کھانے پر ہی بلائے لیا مگر رشتے والی خالہ کے سامنے امہ نے ایک شرط رکھ دی امہ نے کہا کہ مجھے لڑکے کی عمر پر اعتراض ہوگا نہ اس بات پر کہ اس کی فیملی کتنی بڑی ہے یا وہ شکل و صورت میں کیسا ہے مجھے سب قبول ہے مگر میری شرط یہ ہے کہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ وہ میری بیٹی کے بعد دوسری شادی کرے گا چاہے اولاد ہو یا نہ ہو اگر یہ شرط منظور ہے تو لکھ کر دینا ہوگا کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا امہ کی یہ بات مجھے بہت پسند آئی ظاہر ہے کہ امہ دو دو سوکنوں کے ساتھ زندگی گزا رہی تھی اور وہ کیسے چاہ سکتی تھی کہ ان کی بیٹی بھی اسی سب سے گزرے اس لیے امہ کی یہ شرط بلکل پرفیکٹ تھی رشتہ کروانے والی خالہ نے امہ کو یقین دلائیا کہ نوید کی ماں نوید کی دوسری شادی نہیں کروائے گی ایک ہفتے بعد وہ لوگ ہمارے گھر آئے اببہ نے اس معاملے میں خموشی اختیار کر رکھی تھی جیسے امہ کہتی ہیں اببہ ہاں میں ہاں ملاتے گئے اور اس طرح میری منگنی نوید سے ہو گئی منگنی پر میری ساس نے اتنے تحفے تحائف دیئے کہ سب بہت خوش تھے میری ساس نے تو میری سوتیلی ماں کو بھی جوڑے دیئے اور میری امہ کے لیے سوننے کے کنگن بنوائے امہ کا سر اب فخر سے بلند تھا اور اببہ بھی فکر مند نہیں تھے کیونکہ میری ساس نے جہیز کے نام پہ ایک سوئی تک لینے سے صاف انکار کر دیا تھا بلکہ انہوں نے شادی کی ساری شاپنگ میری پسند سے اور مجھے ساتھ لے جا کر کروائی تھی اس سلسلے میں جب میں اپنی ساس کے ساتھ بزار جاتی تو میں نوید سے کئی بار ملی تھی مگر کبھی بات کرنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا وہ مجھ سے عمر میں تقریباً دس سال بڑے تھے اور بہت کم گو تھے میں نے نوٹ کیا کہ نوید اپنی ماں کے بہت زیادہ فرمابردار تھے ہر بات میں امہ سے پوچھ کر ہی کام کرتے تھے اور اگر وہ کوئی چیز نوید کو دکھاتی تو کہہ دیتے کہ جیسا آپ کو اچھا لگے میں کسی کسی دن نوید کے اس خوش کروئیے سے پریشان ہو جاتی تھی میں نے یہ بات امہ کو کہی تو امہ نے مجھے سمجھایا کہ اتنے بڑے بزنس کو چلانے والا ماں کے کہنے شاپنگ پر جاتا ہے تو اسے ٹینشن تو ہوتی ہوگی بھلا اسے کیا پتا ہوگا کہ عورت کی شاپنگ میں کیا رائے دینی ہے کیا نہیں امہ کی بات پر مجھے کچھ تسلی تو ہوگی پھر ایسے ہی شادی کی تیاریاں مکمل ہوئیں تو شادی کا دن بھی آ گیا ہر کسی نے میری اور نوید کی جوڑی کی تعریف کی مگر سب حیران بھی تھے کہ میرے لیے اتنے امیر بندے کا رشتہ کیسے آ گیا جب میں رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچی تو آلی شان بنگلہ دیکھ کر حیران رہ گی اور دل ہی دل میں بڑی خوش ہو رہی تھی کہ مجھے ایسا گھر اور شوہر ملا جس پر دنیا رشک کرتی ہے نوید اچھے تھے مگر اپنے کام سے کام رکھنے والے بہت کم گو انسان تھے نہ زیادہ بات کرتے نہ زیادہ ہستے تھے بس تھوڑا سا مسکرا دیتے اور ہاں ہوں میں سر ہلا دیا کرتے تھے تین چار دن بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیسی نیچر کے مالک ہیں شادی کے دوسرے دن ہی انہوں نے آفیس جانا شروع کر دیا اور تو اور گھر کے آنے کے بعد بھی گھنٹہ دو گھنٹے آفیس کے کاموں پر لگا دیتے شام کو لوٹتے تھے اور لیپ ٹوپ لگا کر بیٹھ جاتے میری ساس بہت مارڈرن تھی ان کا سوشل سرکل بہت ہی بڑا تھا صبح ناشتی کے بعد سے فون پر بیزی ہو جاتی اور دو تین مرتبہ باہر ضرور جایا کرتی کام کاج کے لیے ملازموں کی پوری فوج ہر وقت دستیاب رہتی مجھے میری ساس نے شادی کے چند دن بعد ہی کرکا سارا سیٹ اپ سمجھا دیا مگر یہ بھی کہا کہ کوئی کام خود نہیں کرنا اور تیار شیار رہنا ہے بلکہ نئی نویلی دلھن کی طرح مگر کپڑوں کا انتخاب اور باقی ہر چیز کے بارے میں بھی مجھے انہوں نے ہی گائیڈ کیا میں ویسے بھی کچھ سہمی ہوئی تھی اس لیے ان کی ہر بات توجہ سے سنتی اور جیسے وہ کہتی ہی ویسے ہی کرتی تھی شادی کو دس بارہ دن گزرے تو مجھے میری ساس نے مائک کے بجوا دیا اور کہا کہ دو دن اپنی ماں کے پاس رہ لو تیسرے دن تمہیں نویل دینے آ جائے گا میں اچانک مائک کے جانے کی بات پر کچھ حیران ہوئی مگر ساس کا کہا کیسے ٹال سکتی تھی میں امہ کے گھر چلی گی امہ میری تھاٹ بات دے کر بہت خوش ہو رہی تھی کیونکہ میری ساس نے میرے ساتھ ایک ملازمہ کو بھی بھیجا تھا اور تقید کی تھی کہ وہاں کوئی کام خود مت کرنا اپنا خیال رکھنا میں اپنی ساس کی یہ بات سن کر خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت بہو سمجھ رہی تھی کیونکہ میں نے تو کسی کو ایسے نہیں دیکھا تھا کہ کوئی ساس اتنا خیال رکھ سکتی ہے میں دو دن امہ کے پاس رہی تو بڑی امی اور چھوٹی امی سے بھی ملنے گئی ان کے لئے اور اپنے بہن بھائیوں کے لئے تحفے لے کے گئی جو ان کو دیئے تھے وہ بہت خوش ہوئی مگر میری بڑی امی کی آنکھوں میں حسرت بھی تھی ان کی بیٹیاں بے شک امیر سسرال میں گئی تھی مگر میری جیسی شان و شوقت کسی کی نہیں تھی میں نے بھی خوب مزے لے لے کر اپنے سسرال کی تعریفیں کی اور پھر ملازمہ کا میرے ساتھ آنا ہی سب کے لئے بہت بڑا ثبوت تھا کہ میں اپنے سسرال میں شہزادی کی طرح رہتی ہوں دو دن گزر جانے کے بعد تیسرے دن نوید مجھے لینے آگے امہ نے کھانے کا احتمام کیا تھا مگر وہ معذرت کرنے لگے کہ بہت ضروری کام ہے اس لئے جلدی نکلنا ہے امہ نے مجھے سمجھایا کہ شادی کے شروع کے دنوں میں شوہر کے ہاں میں ہاں ملاتی رہنا اور پھر بعد میں پوری زندگی راج کرو گی میں نے یہ نصیحت پلو سے باندھ لی تھی میرے جانے کے وقت اببہ اور بڑی امی اور چھوٹی امی بھی وہیں آگے اور سب نے مجھے دعائیں دی میں اپنے گھر پہنچی تو میری ساس لاؤنچ میں بیٹھی چائے پی رہی تھی مجھے دیکھ کر مسکرائیں اور سب کا حال احوال پوچھا کچھ دیر تک وہاں ایک لڑکی آئی جو میری ساس سے کھانے کا مینیو پوچھنے لگی وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور اس کا لباس بھی بہترین تھا میری ساس نے اسے کہا کہ جو بہو کہے وہی پکانا ہے اس لیے روز بہو سے پوچھ لیا کرو وہ لڑکی میری طرف آگئی اور پوچھنے لگی اس کا لہجہ اور چہرہ بجا بجا سا تھا میں نے اسے کچھ دو تین ڈشیز بنانے کا کہا اور اس کے وہاں سے جانے کے بعد ساس سے پوچھا کہ وہ کون تھی میری ساس نے بتایا کہ وہ ملازمہ ہے میں اس بات پر تھوڑی سے حیران ہوئی کہ اتنی جوان اور خوبصورت ملازمہ رکھنے کی بھلا کیا ضرورت تھی اور اس کا لباس بھی بہت اچھا تھا لگتا نہیں تھا کہ وہ ملازمہ ہے میری ساس مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ پہلے سے یہاں ہے لیکن کچھ دن کے لیے چھٹی پر گئی ہوئی تھی اور وہ تمام ملازمین کو اپنی نگرانی میں کام کرواتی ہے یہی اس کی ڈیوٹی ہے اس کے علاوہ وہ میرے کمرے اور چیزوں کی بھی دیکھ بال کرتی ہے میں اپنی ساس کی باتیں توجہ سے سن اور سمجھ رہی تھی اس لڑکی کا نام مہرین تھا وہ عمر میں مجھ سے چار چار پانچ سال بڑی ہی لگتی تھی مہرین کسی سے بات نہیں کرتی تھی بس اپنے کام سے کام رکھتی کھانا پکانے سے لے کر لانٹری میں کپڑے بھیجنے تک ہر کام وہ اپنی نگرانی میں کروایا کرتی میری ساس کے کمرے کی سوائی بھی وہ خود کرواتی تھی اور میں نے نوٹ کیا کہ وہ ہر کام میں بڑی تیز اور محارت سے کروا لیتی وہ مجھ سے بلکل بھی بات نہیں کرتی تھی ہاں میری کسی بات کا جواب دے دیتی مگر خود سے کبھی بات نہیں کرتی تھی پتہ نہیں کیوں مجھے اس کے بارے میں جاننے کا شوق پیدا ہو گیا اور میں نے ایک دو بار اس سے پوچھا بھی کہ کون ہے کہاں سے تعلق ہے اس کا اور یہ یہاں کیسے آئی مگر اس نے کبھی میری کسی بات کا جواب نہیں دیا مجھے اس کی خموشی کھٹکتی تھی ایک دن میں نے جو دیکھا وہ میرے لیے نہ قابل یقین تھا میری طبیعت کچھ اچھی نہیں تھی تو میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی نوید کے آنے کا وقت ہو گیا اس لئے میں ہمت کر کے کمرے سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ نوید لاؤنج میں بیٹھے ہیں اور مہرین ان کو پانی دے رہی ہے مگر اس میں عجیب بات یہ تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے مجھے یہ بات بلکل بھی اچھی نہیں لگی مگر میں نے ایسے ری ایکٹ کیا جیسے دیکھا ہی نہیں تھا اس دن کے بعد سے اکثر میں ایسے ہی کوئی نہ کوئی منظر دیکھ لیتی کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں جب مہرین نوید کے آتے ہی فٹا فٹ پانی لے کر آ جاتی اور تو اور ایک دن حد ہی ہو گئی شام کا وقت تھا جب میں باہر لاؤنج میں جانے کیلئے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ مہرین نے میک اپ کیا ہوا ہے اور اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ہے سامنے لاؤنج میں نوید بیٹھے اسے دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں اور مہرین نے کچھ اشارہ بھی کیا یہ سب دیکھ کر مجھے بہت غصہ آ گیا اور میں اپنی ساس کے پاس جاننے کیلئے مڑی تو اچانک مجھے چکر آ گیا اور میں بے ہوش ہو گئی جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی ڈاکٹر مجھے چیک کر رہا تھا میری ساس وہی بیٹھی تھی ڈاکٹر نے ان کو مبارک دیتے ہوئے خوش خبری سنائی تو میری ساس ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ڈاکٹر کو مبارک کی کے نام پر کافی سارے نوٹ تھما دیئے ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ میرے پاس آئی اور نوٹوں کی ایک گڑی میرے سر سے وار کر مہرین کو بلا کر اسے دے دی کہ غریبوں میں بانٹنی ہے خوشی کی خبر سن کر مہرین کا چہرے پر پھیکا سا رنگ آ گیا مگر جلد ہی اس نے خود کو نارمل کر لیا اور میری ساس کو مبارک دی میری ساس نے کچھ جتانے والے انداز میں اسے خیر مبارک کہا اور نوید کو اندر بھیجنے کا کہا کچھ دیر بعد نوید کمرے میں آئے تو میری ساس نے ان کو خوش خبری سنا دی مگر اتنی بڑی خبر سننے کے بعد بھی انہوں نے کچھ خاص ریاکٹ نہیں کیا مجھے اب ہر بات محسوس ہوتی تھی کچھ دن مزید گزرے تو میری ساس نے میری ناز نخروں کو اٹھانے کے لیے دو ملازمہ اور رکھ لی ان میں سے ایک تو صرف میرے لیے تھی مہرین کو بھی خاص تقید کی کہ میرا ہر کام پورا ہونا چاہیے مگر میں نے نوٹ کیا کہ مہرین میرے کمرے میں نہیں آتی تھی اور نہ ہی میرا کوئی کام خود کرتی تھی بلکہ میری ساس اپنی نگرانی میں میرے کھانے پینے کی چیزیں بنواتی اور اپنے سامنے مجھے کھلاتی تھی مجھے ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے کا کہتی رہتی ایسا نہیں کرنا ویسا نہیں کرنا احتیاط سے اٹھنا ہے اور ایسی کئی ہدایات چوبیس گھنٹے مجھے سننے کو ملتی تھی میں تو دو مہینوں میں ہی تنگ آگئی کہ ماں بننا بھی کتنا مشکل ہے میں نے امہ کو فون پر سب بتایا تو امہ نے کہا کہ شکر کرو تمہاری ساس قدر کرنے والی ہے ورنہ اس حالت میں بھی اتنے کام کرنے پڑتے ہیں مگر تم تو مہرانیوں کی طرح بیٹھ کر کھا رہی ہو اور کیا چاہیے بھلا تمہیں امہ کی بات تو ٹھیک تھی مگر اب ان کو کیا بتاتی کہ شوہر کی محبت اور چاہت کے لیے میں ترستی ہوں میں بھی چاہتی ہوں کہ نوید میرے ناز نخرے اٹھائیں مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائیں اور میری کیر کریں مگر وہ تو ایسے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اپنے کام سے کام رکھتے اور مجھ سے پہلے کی طرح بلکل فارمل سی بات کرتے تھے میں سوچتی کہ وہ ایسے کیوں ہیں اگر صرف میرے ساتھ ایسے ہیں تو کیا ان کی شادی مجھ سے زبردستی کی گئی ہے ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور وہ دن آ گیا جب میں نے ایک پیاری اسی بیٹی کو جنم دیا نوید کو اس دن بہت خوش دیکھا میں نے مگر میری ساس کچھ زیادہ خوش نہیں تھی ایسا نہیں تھا کہ پوتی کی پدائش پر ان کو اعتراض تھا مگر وہ بس وہ پوتا چاہتی تھی لیکن انہوں نے پوتی کے پیدا ہونے پر بھی بڑا احتمام سے صدقہ خیرات سارے ملازموں کو کپڑے بنوا کر دیئے اور مجھے کہنے لگی کہ پوتی مجھے بے حد عزیز ہے کیونکہ اس نے میری دارینہ خوائش پوری کی ہے کہ میرے نوید کے ہاں اولاد ہو مجھے پوتا بھی چاہیے کیونکہ وہ ہی میری نسل کو آگے بڑھائے گا میں اپنی ساس کی اس بات کو زیادہ دیر تک سمجھ نہ سکے دیرینہ خوائش کیوں میری شادی کی سال بعد ہی تو بچی پیدا ہوگی ہے مگر میں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا میری بیٹی بہت پیاری تھی اور اس کے آنے کے بعد نوید میں کافی تبدیلی آئی تھی اب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتے تھے اسے گود میں اٹھا کر باتیں کرتے تھے میرے ساتھ وہ پہلے جیسے ہی تھے مگر میں اتنی ہی خوش تھی کہ اپنی بیٹی کو وہ اہمیت دیتے ہیں ایک دن ایسا ہوا ہے کہ کمرے سے باہر آئی تو نوید نے مہرین کو میری بیٹی پکڑائی ہوئی تھی وہ اسے پیار کر رہی تھی اور نوید بڑے پیار سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے مجھے یہ دیکھ کر آگ لگ گئی کہ ایک نکرانی کو بیٹی تھما کر کیسے خوش ہو رہے ہیں میں کچھ بولنے ہی لگی تھی مگر اس سے پہلے میری ساس وہاں آگئی اور وہ مہرین کو ڈانٹنے لگ گئی مہرین نے بچی نوید کے حوالے کی اور روتی ہی وہاں سے بھاگ گئی کہ انہوں نے کیوں مہرین سے ایسا کہا پھر اگلے دن جو ہوا اس سے تو میرے ہوش ہی اڑ گئے مہرین کام کروا رہی تھی اور میں وہیں لاؤنج میں بیٹھی اپنی بیٹی کے ساتھ مصروف تھی میری ساس بھی وہاں موجود اپنے فون پر بیزی تھی مہرین ملازمہ کو کام سمجھا رہی تھی کہ اچانک اسے چکر آنے لگے اور وہ زمین پر گر گئی تو میری ساس گھبرا کر اٹھی اور مہرین مہرین کہہ کر اسے آوازیں دینے لگی پھر میری ساس نے نوید کو فون کیا ہے اور ملازمہ نے ڈاکٹر کو بیس منٹ میں نوید گھر پہنچ چکے تھے نوید کا ایسے نکرانی کے لیے بھگم بھاگ چلے آنا مجھے اچھا نہیں لگا وہ کچھ زیادہ ہی سے اہمیت دے رہے تھے میں یہ سب برداشت کر رہی تھی مگر جو خبر ڈاکٹر نے سنائی وہ میرے خوش اڑانے کو کافی تھی ڈاکٹر نے بتایا کہ مہرین امید سے ہے اور میں اتنا زیادہ حیران و پریشان ہوئی کہ وہ تو شادی شدہ تھی ہی نہیں تو یہ سب کیا ہے میری ساس بھی حیران کھڑی تھی مگر نوید کے چہرے پر ایک دم خوشی کی لہر دھوڑی وہ تو سب جیسے بھول ہی گئے کہ کمرے میں ان کی ماں اور بیوی بھی موجود ہیں انہیں نے فٹا فٹ مہرین کا ہاتھ تھام لیا میں حیران پہ حیران ہو رہی تھی میرا دماغ چکرانے لگ گیا تو کیا مہرین اور میرے شوہر کے بیچ یہ سب چل رہا تھا میں نے نوید کا ہاتھ کھنچ لیا اور کہا کہ ایک نکرانی کے ساتھ عیاشی کرتے آپ کو شرم نہیں آئی نوید تیز آواز میں بولے کہ یہ نکرانی نہیں یہ میری پہلی بیوی ہے جس سے میں نے محبت کی شادی کی تھی مگر میری ماں کو یہ پسند نہیں آئی کیونکہ ایک گریب گھر سے اس کا تعلق ہے اور پھر شادی کے پانچ سال بعد بھی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ممہ کو بہانہ مل گیا اور تمہیں میری دوسری بیوی بنا کر یہاں لے آئے نوید کے الفاظ تھے کہ ہتھوڑے جو میرے سر پہ بس رہے تھے میری ساس بلکل خموش کھڑی تھی میں بینہ کچھ کہے اپنے کمرے میں چلی گی کچھ دیر بعد مہرین خود میرے کمرے میں آگی اس نے میرے پاس بیٹھ کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا اور بڑی نرمی سے بڑے پیار سے بولی کہ پریشان نہ ہو نرین میں تم سے تمہارا حق نہیں چھینوں گی نہ نوید سے کہوں گی کہ تمہیں چھوڑ دے کیونکہ تم ہماری اپنی ہو اور ہماری پیاری بیٹی کی ماں بھی ہو میں مہرین کا مو دیکھنے لگی وہ پھر مجھ سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کہ میری امہ بہت بیمار تھی اس لیے میں نے نوید کے آفس میں جاب شروع کی مگر میری قسمت میں یہی تھا کہ نوید نے مجھ سے شادی کر لی جبکہ نوید کی ماں اس رشتے کے سخت خلاف تھی اور پھر پانچ سال تک اولاد نہ ہونے کے تانے سنتی رہی نوید کی دوسری شادی کے لیے اس شرط پر مان گئی کہ میں اسی گھر میں رہوں گی پر ماما نے مجھے ایک نوکرانی کی حیثیت سے تم سے ملوایا اور جب تمہاری نوید سے شادی ہوئی تھی ان دونوں میں میری امی کا انتقال ہو گیا میں وہیں گئی ہوئی تھی مہرین کی باتوں نے میرے دل اور غصے کو پگلا دیا آخر وہ بھی تو ایک عورت ہی تھی اور بالکل اکیلی تھی میں نے نہ جانے کیوں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا وہ مسکرانے لگی اس وقت میری بیٹی رونے لگی تو مہرین نے جلدی سے اسے اٹھا لیا میں نے آج مہرین کو منع نہیں کیا میں نے کھلے دل سے مہرین کو قبول کر لیا کیونکہ وہ میرے شوہر کی پہلی بیوی تھی اور اگر میں بھی میری اممہ جیسا سلوک کرتی تو پھر میرا گھر بھی جہنم بن جاتا میرے مہرین سے اچھے رویے کی وجہ سے نوید بھی میرے قریب آگئے اور ہم دونوں کو برابر وقت دینے لگی میری ساس نے بھی جیسے تیسے مہرین کو اس کا مقام دے دیا اور جب مہرین کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو میری ساس نے دل سے مہرین کو قبول کر لیا میں خوش تھی کیونکہ ایک عرصے کے بعد ہی سہی مگر میری جیسی ایک عورت کو اس کا حق مل گیا تھا آج میری شادی کو دس سال گزر چکے ہیں میری گود میں دو بیٹے ہیں اور مہرین کے ہاں بیٹے کے بعد ایک بیٹی نے جنم لیا ہم دونوں ایک گھر میں ہی رہتی ہیں ساس کا انتقال ہو چکا ہے اور میں مہرین کے ساتھ بلکل مطمئن ہوں کیونکہ نوید ہم دونوں کا بہت خیال رکھتے ہیں اور ہمارے بچوں کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مہرین کے بچے کون سے ہیں اور میرے کون سے میری زندگی ایک مثال ہے کہ انسان دل سے چاہے تو نامنکن کو بھی منکن کر سکتا ہے موسیقی